امیر اہل سنت دامت برکاتہ ملالیہ کی بارگن میں سوال ہے کہ کیا اس دور میں حلال اور جائز طریقے سے مال کما کر آدمی مالدار نہیں بن سکتا کچھ لوگ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ کاروبار میں تو تھوڑا جھوٹ بولنا پڑتا ہے تھوڑا دھوکہ چلتا ہے حلال طریقے سے کماؤگے تو صرف چٹنی روٹی کھاؤگے مالدار نہیں بن پاؤگے تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس زمانے میں آدمی حلال طریقے سے کما کر مالدار نہیں بن سکتا اور دوسرے سوال یہ ہے کہ جوب اور بزنس میں سے کیا زیادہ بیٹر ہے جوب زیادہ بہتر ہے یا بزنس زیادہ بہتر ہے حلال کمانے سے مالدار بن سکتا ہے نہیں بن سکتا تو کیا مالدار بننا یہ منزل ہے اب جس کی منزل ہی مالدار بننا ہے تو اس کو پتہ نہیں حلال پر صبر آئے گا یا نہیں آئے گا وہ ہاتھ پر مارے گا چاروں طرف سے کبھی کچھ کر رہے گا کچھ کر دے گا دھوکہ کر دے گا کبھی کسی کے کرزہ لے کر وہ ادا کرنے میں ٹالمٹول سے کام لے گا کبھی ٹیکس کی چوریاں کرے گا کبھی کچھ تو کبھی یہ کرتے 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 جلدی بس مالدار مجھے بننا ہے تو یوں تو مطلب تو آج کل یہ کہ مالدار بننا ہم کسی مالدار کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ہنڈیٹ پرسن جو ہے وہ حرام ہے بلکہ ہنڈ پرسن حرام ہے باقی نینہ نوے فیصد حلال ہے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو پتہ ہی کیا ہے کہ اگلے کے باس کونسا مال ہے لیکن جنرل بات یہ ہے کہ مالدار بننا ہے دشوار ہے وہ دشوار تو چونکہ مالدار بننا ہے یہ منزل بھی نہیں ہے ہماری جنت پانے کے لئے مالدار بننا تو ضرور نہیں ہے بلکہ مال تو صحیح بات ہے کہ وہ بال ہے مال مل گیا تو اس کے جو حقوق ہے اس کا ادا کرنا یہ بھی ایک کام ہے اور اس میں بھی بندہ جو ہے وہ تھوڑا کوتہ ہی کر جاتا ہے جیسے کہ اب کسی کا عرب و خرب و روپے ہیں تو کیا جس کے بعد ایک عرب روپے ہیں کیا وہ سادہ نہ ڈھائی کروڑ دینے کے لئے تیار ہوگا ڈھائی کروڑ کس کو بولتے ہیں ایک کروڑ سو لاکھ ہوتے ہیں ایک لاکھ میں سو ہزار ہوتے ہیں یہ کان سے دے گا ڈھائی کروڑ یہ ہم کسی کے بارے بھی نہیں کہتے کہ یہ نہیں دیتا کیونکہ میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ نفس ور بہت گراں گزرے گا کہ ڈھائی کروڑ پھر جس کے بعد دو عرب ہیں تو پانچ کروڑ اور ہر سال پھر اضافہ ہوتا رہے گا تو اتنا اس کے زکاة بھی بڑھتی رہے گی زکاة تو فرض ہو جائے گی نا جبکہ شرائط پائے جائیں گے تو یوں مطلب کہ کروڑ ہا کروڑ پھر زکاة دینے کو دل نہیں کرے گا یہ بھی ایک آفت مالکی پھر ڈاکو لگ جائیں گے اس کے پیچھے اس کو اقواہ کرنے کی کوشش کہ بچے اٹھا جانے کی کوشش یہ الگ مسائل دشمنیاں حاسدوں کا حسد شرر و فساد یہ سب اس کے ساتھ وہ اس کے لوازمات تو نہیں لیکن اس کے سیکس عام دور مالداروں کو یہ ہوتا ہے مالدار کو سکون سے نیند آنا بہت مشکل وہ مال کے ہی سولے چڑھتے رہیں گے سو خیالت آتے رہیں گے کہ اتنا پھس گیا ہے تو اتنا وہ فلانے رکھ دیا ہے فلان پارٹی کمزور ہے اس کو میں نے کہا ادھار دے دیا اب اس کو تو یہ دے گا کب تو یہ مطلب پھر کوئی کھا جائے گا تو کوئی دنیا سے ہی چلا جائے گا چیئے اب کسی کو اپنے بیس تیس کروڑ کا لگا دیا اس کو اتنی فرق سے اس کا انتقال ہو گیا اولاد یہ دکھا دے آپ کو کہ میرے وہ تو میرے باپ نے لیا تھا میں کہا سے دوں گا تو آپ کیا کر ہو گیا یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات لوگ پارٹنرشپ کرتے ہیں پیسہ زیادہ ہوتا تو ادھر ادھر پھر پیسے پھنس جاتے ہیں یہ کئی بار دیکھا ہے اگلیہ کھانے کی نیت نہیں ہوتی لیکن وہ آگے بڑھتا ہے کسی اور کو دیتا ہے وہ کسی اور کو دیتا ہے اس طرح بھی لوگ یہ پھنس جاتے ہیں یا دام گر جاتے ہیں کسی آئیٹم کے تو بہرحال مالدار بننا یہ تو نہیں ٹھیک میں تو شروع سے میرا ذہن الحمدللہ مالدار بننے کا نہیں ہے پھر تو بہت پہلے دعوت اسلامی سے بھی پھیلے میں گجراتی میں وہ مشاعرے میں کبھی کبھی حصہ لیتا تھا مجھے ایک اپنا شہر یاد آگیا ہے یاد آیا ہے مانگی ہو چھے عشق نبی مانگی نہ دنیا اینے مجھ نے اتار سمجھدار نجر آوے چھے یہ مطلب اس نے عشق نبی کی دولت مانگی ہے دنیا کی دولت نہیں مانگی اتار نے لگتا کہ ہے سمجھدار کہ مانگنے کی چیز مانگی ہے کہ عشق رسول کی دولت مانگو یہ مل گیا دولت مانگ قدموں میں لوٹیں گے اور اگر یہ دولت نہیں مل گی عشق رسول کی اور دنیا کی دولت مل گی اور ڈاکو ڈھونگتے پھریں گے یہ کب آتنا ہوئے اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے ہمیں ایمان کی دولت دی اس نے تو الحمدللہ ان مانو کر ہم ایسے مالدار ہیں کہ دنیا کی ساری دولت ایک طرف اور ایمان کی دولت ایک طرف اس کا ہی وزن زیادہ ہے ایمان کی دولت کا اللہ بس اسی کو سلامت رکھے اور کسی کا دنیا بھی دولت میں کسی کا اللہ پاک موتاج نہ کرے بس اتنا دے کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہ بنیں موتاج نہ ہو ہماری اولاد موتاج نہ ہو ہمارے گھر کے افراد موتاج نہ ہو جب کھائے پیئیں مطلب غزار آتا رہے صلو علی الحبیب صلو علی محمد